یہاں زندگی اور موت کے بیچ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کی ان کھیتوں اور ان کے پاس سٹے اس ٹائگر ریزرو میں آدم خود باغوں کے سائے نہ ہوتی ہے یہاں کھیتی کسانی ہر پل خوف میں رہتے ہیں یہاں کے کسان پیلی بھیت اتر پردیش کے سب سے اوبجاؤ شیطروں میں سے ایک ہے پیلی بھیت یہاں کے کسان بھی بہت مہنتی ہیں شاید انہیں لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر ہی کوی نے کہا ہوگا میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی مگر ایک بڑی دکت ہے ترائی میں پھیلے پیلی بھیت میں وہ یہ کہ ان کھیتوں کے بلکل بگل میں ہی ہے پیلی بھیت ٹائگر ریزرو اور اس ریزرو میں پچاس سے زیادہ باغ رہتے ہیں پہلے بہت دشکوں پہلے باغوں اور انسانوں کے بیچ ٹکراؤ یدہ کدہ ہی ہوتے تھے دونوں نے ہی اپنی اپنی سیمائیں تیہ کر رکھی تھی باغ اپنا جنگل چھوڑ کر کھیتوں میں نہیں جاتے تھے اور کسان جنگلوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے لیکن پیلی بھیت میں ماملہ بلکل اُلٹا ہے اکتوبر دوہزار سولہ سے مارچ دوہزار سترہ تک سات لوگ یہاں باغوں کا نیوالہ بنے اور یہ سب کے سب اپنے کھیتوں میں تھے جب باغ نے ان پر حملہ کیا پیلی بھیت میں آدم خور باغ کا خوف اس قدر فیلا کہ کسانوں نے اپنی کھڑی فصلوں کی پہرے داری کرنی ہی چھوڑ دی ایک وقت تو ایسا لگا مانو ان کھیتوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے ڈر کا ایسا آلم کہ ہر کوئی سورج ڈھلنے سے پہلے اپنے گھر جلدی واپس جانا چاہتا تھا لیکن اچانک یہ ڈر گسے میں بدل گیا یہ تب ہوا جب چودہ سال کا بالک راجیف کمار ایک شام اپنے گھر واپس نہیں آیا وہ دس فروری کا دن تھا راجیف اپنے پتا کے ساتھ سائیکل میں بیٹھ کر گاؤں واپس آ ہی رہا تھا کہ گننے کے کھیتوں کے ساتھ سے گزرتے ہوئے اس کا من للچا گیا راجیف گننہ توڑنے کھیت کے تھوڑا اندر گیا بیٹے کو جلدی گھر آنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس کے پتا نے سائیکل اپنے گاؤں کی طرف گھومائی موسیقی جب دیر شام راجیو گھر نہیں لوٹا تو اس کا بھائی اور گاؤں کے انی لوگ اسے دھون نے نکلے ان کا ڈر صحیح نکلا گننے کے کھیتوں کے پاس ہی انہیں ملی راجیو کی آدھی کھائی ہوئی لاش راجیو پیپریہ سنتوش گاؤں کا رہنے والا تھا جو سام کو آئے تو ہم نے کہیں کہ دیکھو تم آئیے لڑکا کہاں ہے راجیو پیپریہ راجیو پیپریہ ہم نے کہاں تو کوئی تو اسے سائکن انہیں انٹی خیت پر کو بھائی تو دیکھیں جہاں ہواں سب لوگ گھر پر گاؤں بار جائے گاؤں کے ہمارے لوگ کافی لوگ گئے تھے وہاں ٹیکٹر بغیرہ گئے تھے تو چاریو اور دیکھا گیا تو مطلب بھی چپنے پڑے دی ونہ دھکاریوں کے انزار پیلی بھی ٹائگر ریزرف سے سٹے پیتیس گاؤں آدم خور باغ سے سیدھے پر بھاویت تھے اور سب سے زیادہ خوف بھی یہاں دیکھا یا محسوس کیا جا سکتا تھا دس فروری دو ہزار سترہ تک چھے لوگ باغ کا شکار ہو چکے تھے گاؤں والوں کا آکروش چرم سیما پر پہنچ چکا تھا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پیلی بھیت کا ونوی بھاگ بھی حرکت میں آیا سب سے پہلا کام تھا آدم خور ہو چکے باغ کو ڈھونڈنا اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا باغ کے ڈر کے مارے کسانوں نے کھیتوں میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن دکت یہ بھی تھی کہ یہ آدم خور باغ اپنی من مرضی سے کبھی جنگل سے کھیتوں میں آدم اکتا تو کبھی واپس جنگل کی طرف کچ کر جاتا باغ کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا اس کے لیے ونوی بھاگ نے اپنے کئی پالتو ہاتھی پیٹرولنگ پر لگائے یہ ہاتھی گاہ رکھے تھے نامعلوم کس کسان پر باغ کب حملہ کر دے اپنی بات وہ کچھ اس طریقے سے رکھتے ہیں ہمیں اپنے ستھانیے یا فرنٹ لائن سٹاف جو ہے ان کو اس طرح سے ٹرین کرنے کی آشکتہ ہے کہ لگاتار وہ اپنے چھیتر کے جو کارنیور ہیں ان کے مومنٹ پر نجر رکھ سکیں اس پرکار سے ہمیں ان کو سچھم بنانا ہوگا ایکپ کرنا ہوگا جس سے کہ اگر کسی کارنیور کا مومنٹ گاؤں کی طرف جیسے ہی ہو تو وہ ایلرٹ گاؤں والوں کو دے سکیں ساتھی ساتھ گاؤں والے بھی پرکرتے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی مین سٹریم میں وکاس کے کارن سے تو اس دشا میں ہمارا گرامیڈ وکاس ویبھاگ رونل ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا رول اہم ہو جاتا ہے میرے دشتی کون سے کیونکہ ان کو اس تھانی روپ سے کیا اپارچنٹیز اپنے آرثی کستیتی کو سدھارنے کے لئے کر سکتے ہیں جتنا وہ کریں گے اتنا ان کی جو پرکرت کے یا اس تھانی ون چھتروں پہ نربھرتہ کم ہوتی جائے گی مانسکتہ بدلنے کی زیادہ کہیں گے جو وہ پرکرت کا سمدھ ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اس کو پھر سے اسٹیبلش کرنا ہوگا کیونکہ وہ جیدہ سدھیوں سے ون چھتر کے کنارے رہتے آئے ہیں یا بہت سالوں سے رہتے آئے ہیں تو ان کا جو سامنجہ سے وہ کہیں ٹوٹ گیا ہے وہ اس تھانیے جو ون نجیو ہیں چاہے وہ ٹائگر ہے یا کسی بھی پرکار کا کوئی جانور ہو چاہے وہ ڈیئر ہو تو ان کے بیہیویر کے بارے میں بہت اچھے سے پہلے سمجھتے تھے ابھی بھی جانتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے وہ ایسا لگتا ہے کہ سمبند کہیں ٹوٹ سا گیا ہے یا وہ اور کانفیڈنس میں اس کو نجان انداز کرتے ہیں کہ یہ طرح کی گھٹنا ہو سکتے اُدھر ٹائگر ریزر سے سٹے گاؤں میں تناو لگا خوجی ہاتھیوں نے باگ کو ڈھونڈ ہی نکالا وہ گننے کے ایک گھیت میں چھپا ہوا تھا تائے کیا گیا کہ جان سے ماننے کے بجائے باگ کو ٹرینکولائز یعنی بے ہوش کیا جائے لیکن ون ویبھاگ کی مشکل تھی تیزی سے بڑھتا یہ جن سہلاب اگر باگ کابو سے باہر ہو گیا تو کئی لوگوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی تھی پر کچھ تو کرنا ہی تھا ہمت کر ہاتھیوں پر بیٹھے ادھکاریوں نے باگ کے نکٹ پہنچ اس پر ٹرینکولائزنگ گن سے وار کیا باگ بے ہوش تو ہوا پر دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں گاؤں والے باگ پر ٹوٹ پڑے اب مسئلہ تھا بے ہوش پڑے باگ کی جان کو کیسے بچایا جائے کافی مشکت کرنی پڑی ون ویبھاگ کی ادھکاریوں کو آخر کسی طرح باگ کو گاری کے اوپر فٹ کیے پنجرے میں ڈال اسے باہر نکالا گیا اتر پردیش ون ویبھاگ کے جانے مانے مہاوت ہیں ادریس انہی کے ہاتھی پر بیٹھ کر ون ادھکاریوں نے آدم خور باگ کو بے ہوش کیا تھا اس دن کے بارے میں ادریس کا کہنا ہے اس دن یہ ہوا کہ اس نے گرنے میں آ گیا ہمارے رنجر صاحب انہیں اس کے پگماس کو دیکھ لیا اور گرنے کے چاروں طرف خابر لگا دیا ہم رکے ہوئے تھے گڑھا وہاں سے ہماری ہاتھی پون کلی گنگا کلی یہ ہاتھیاں وہاں جب موقع پہ آئیں تو رنجر صاحب نے بتایا کہ ٹائگر اسی گرنے میں گیا ہے اور اس کا پنجہ باہر نہیں نکلایا گرنے سے اس کو دیکھا جائے اتنے میں یہ پکا ہوا کہ ٹائگر اسی گرنے میں ہے پھر وہ مسین مانگائی گئی اس سے گرنہ کو تڑوایا گیا اور کافی قریبی ہم اس کا بنا لیے ٹائگر کا کہ اب تو صاحب جب ٹائگر دکھا تو ہمارے سکلا جی چڑیا گھر والوں نے انہوں نے ٹینک لائچ کیا تو ٹائگر دوڑا بھاگنے کے لیے تو جب وہ بھاگنا چاہا سامنے وہ ہاتھی پڑ گئے تو بٹالک کے متھے پہ یہاں پہ تین ناکھون لگ گئے کھڑا ہو گیا ٹائگر لیکن ہاتھی پیچھے ہٹا ایک دم سے اور ہم لوگوں کے ہاتھی اور قریب پہنچ گئے اس کے ڈاکٹر صاحب نے دوسری ڈاٹ مار دی تو ٹائگر دو منٹ کے بعد لیڑ گئے سیمول سینگ پیلی بھی ٹائگر ریزرف سے اچھی طرح واقف ہیں وہ یہاں رہ رہے گاؤں والوں کی پیڑا کو بھی سمجھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ گاؤں اور جنگلوں کے بیچ نیا سمنوائے نیا تال میل بٹھانا ہوگا تب ہی ستھیتی میں سدھار آئے گا پرانے لوگ تھے ان کے فور فادرز جو تھے دے نوز ویری ویل کہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں ان کو فورس کی بہت زیادہ جانکاری ہوتی تھی آج لائف اسٹار بدل گیا ہے تو گاؤں گاؤں تک ملٹی میڈیا بھی پہنچ گیا ہے چینلز پہنچ گئے ہیں سارے تو جتے بھی یوتھ ہے یہاں کا تو اس کا دھیان یہاں سے ہٹتت رہا ہے اس کو زیادہ جانکاری بھی نہیں ہے فورس کی اس کو زیادہ جانکاری نہیں ہوتی اس ہی میں زیادہ گم ہو گیا ہے اسی لیے وہ چوڑ بکھایاتا ہے اس کو یہ جانکاری نہیں ہوگی یہ پگمار کس کا ہے یہ کہاں سے میرے خیت میں کون جانور آیا ہے کم لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے اور میں تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آپ ٹائگر اپریشنی بلاری کے اندر وہ ایک بلکل نیا لڑکا ہے وہ لے ایسا ٹائگر کیا چیز ہوتا ہے ٹائگر وہ گھج گیا اس مخیت میں اور اس کو چوڑ لگی ٹائگر سے اس کو ایڈمیٹ کرانا پڑا گورمنٹ کو تو ایسے بھی میں دیکھا کہ کیا ٹائگر ہوتا ہے تو جانکاری نہیں لکل بھی اب دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نیشنل ہائی ویز ہیں ریور انٹرکنیکٹ کی جا رہی ہیں کیونہ ہم فورس پیچے کا بھی ایک دوسرے سے کوریڈور کو کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے تو ہو سکتا ہے اس کنفلیکٹ میں کچھ کمی آئے کچھ ایسا ہی کہنا ہے اس علاقے کے امین کا سدیو پرانا وہ قرار جو باغ اور گاؤں والوں کے بیچ تھا وہ اب پیلی بھیت میں ٹوٹتا نظر آ رہا ہے گاؤں والوں کی بھی مجبوری ہے موسیقی